مل جائے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ فی سبیلللہ ہے آپ تشریف لائیں انشاءاللہ آپ بھی بھرپور مدد کی جائے گی اور آپ ہماری وضائف اور عملیات سے بھی فیض حاصل کر سکتے ہیں آج کی سب سے پیاری بات کی طرف چلتے ہیں کیونکہ میں نے یہ وضائف اور احادیث کا اس لئے رکھا کہ انسان کے جو روح کے غذا ہے وہ بھی انسان کو ملتی رہے اور ساتھ میں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں بھی آپ تک پہنچتی رہیں پچاس سال کے گناہ آج میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی اور ساتھ میں پڑھائی بتاؤں گی وہ آپ کریں انشاءاللہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص پچاس مرتبہ کل ہو اللہ احد پڑے مطلب کہ یہ نہیں کہ کل ہو اللہ احد اللہ سمد مطلب پوری سورے نہیں پڑھنی آپ نے صرف اتنا سا لفظ پڑھنا ہے کل ہو اللہ احد اللہ سمد نہیں پڑھنا ٹھیک ہے اس سے آگے صورت نہیں پڑھنی اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ صغیرہ کبیرہ نہیں میں کہہ بھی صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے کبیرہ سچی توبہ سے ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہو یا آپ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو تو پہلے آپ دو نفل پڑھیں نفل توبہ کے اللہ پاک سے توبہ کے دو نفل اس طرح پڑھیں گے اللہ پاک نیت کریں کسی بروقت آپ پڑھ سکتے ہیں نیت کریں اللہ پاک نفل دو رکعت نماز نفل نفل توبہ وقت توبہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف مطلب کہ یہ کہنا ضروری ہے دل میں تو چلو نیت ہوتی ہے لیکن اس طرح ضرور کہا کریں وقت توبہ کا مو میرا کعبہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف اللہ خو اکبر تو آپ نفل ادا کریں ٹھیک ہے یہ نفل کی نیت ہے آپ کریں انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی صغیرہ بھی کبیرہ بھی جو بھی گناہ ہے اللہ پاک الحمدللہ سچی توبہ سے معاف ہونے تو الحمدللہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے اور یہ آپ ضرور الحمدللہ ایک دفعہ یہ جو دروش 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 پاک کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ بھی آپ کریں انشاءاللہ کل ہو اللہ کو احد کا بھی کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے آج یہ سب سے پیارے بزائف کی طرف چلتے ہیں جو لوگوں کو بہت میں نے دیکھا ہے پریشانی ہیں بہت سے میرے پاس کمنٹس آ رہے ہیں آپی اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ ہم سے کوئی وفا نہیں کرتا ہم جس سے پیار کرتے ہیں یا وہ ہم سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے چاہے وہ ہمارا بھائی ہو بہن ہو یا ہمارا عزیز ہو خارب یا ہمارا کوئی دوست ہو یا کوئی بھی ہو اور شکروں کے اندر بھی اور بیویوں کے اندر بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں تو یہ میں وظیفہ صرف اتنا کہوں گی کہ جو آج میں وظیفہ بتانے لگی ہوں تو برائے مہربانی کر کے اس کا غلط آپ نے استعمال بلکل بھی نہیں کرنا یونکہ غلط استعمال کرنے سے پھر نقصان ہی ہونا ہے فائدہ تو کوئی نہیں آپ کا ہونا نا تو آپ نے اپنا نقصان تھوڑی کرنا ہے آپ فائدہ کریں تو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے الحمدلل اللہ کے حکم سے دیکھئے گا کتنا نیا وظیفہ اور آپ کو فرق پڑتا صرف اور صرف یا مغنی کا وظیفہ ہے یا مغنی ٹھیک ہے سات سو اکٹالیس مرتبہ یا تین سو اکیس مرتبہ یا پھر ایک سو ایک مرتبہ تیتیس مرتبہ یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت جلدی ضرورت ہے اس وظیفہ کی تو کمز کم سات سو اکیس مرتبہ یا پھر سات سو ایک مرتبہ سات سو گیارہ مرتبہ سات سو تیتیس مرتبہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح تین سو دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں جس طرح میں آپ کو کونٹریٹی اٹھاتی ہیں اس طرح آپ کر سکتے ہیں اول آخر دروشیو کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں یا مغنی کا وظیفہ کریں اور ایک چھوٹی سے سورت ہے سورہ کوثر اس کا سورہ کوثر آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک گئے نا سورہ کوثر آپ ایک ہی مرتبہ پڑھو گے اور یا مغنی جو ان سے آپ نے اتنی کانٹرٹی میں پڑھنی ہے اول آپ کے دروشیف کے ساتھ ایک ہی مرتبہ دروشیف آپ پڑھیں گے آپ یقین مانیں چاہے وہ آپ کا ہسپنڈ ہے چاہے وہ آپ کی ہسپنڈ نہیں تو وائف ہے اگر بہن ہے تو بھائی کر لے اور کر بھائی ہے تو بہنیں کر لے اور اگر آپ کی فیملی ممبرز میں کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے دوستے باپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں لیکن جائز کام کے لیے وظائف کو استعمال کیا کریں تاکہ ہمیں بھی گناہ نہ ہو اور آپ بھی جو ان سے ہیں گناہ گار نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ وظیفہ الحمدلیلہ کریں آپ یقین مانیں کہ آپ کے علاوہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دینے والا آپ دعا کریں وظیفہ کر کے آپ دعا کریں اپنے تصور میں دعا کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ فلان انسان کا دل مور دے اگر وہ بے وفا ہے وہ ظالم ہے ٹھیک ہے اللہ پر اس کا دل مور دیں تو یقین مانیں اس کا دل جو سہ پنگل جائے گا اور آپ کے طرف وہ مائل ہو جائے گا لیکن توقل مضبوط رکھا کریں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کہہ دیں کہ وظیفہ ہم کر رہے ہیں لیکن ہم یقین کامل نہیں مطلب کہ پختہ یقین کامل کے ساتھ وہ وظیفہ بلکل بھی نہیں کرتے تو یہ سب گناہ ہے اس طرح کے کوئی کامل نہ کیا کریں جس میں مطلب کہ گناہ جو ہے بات آپ کہہ سکیں دعا کر سکیں آپ دعائیں مانگ رہے ہیں آپ گناہ کے کوئی بات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو یہ وظیفہ پلانس من کیجئے گا اگر آپ اس سخیرہ کروانا چاہتے ہیں اپنے کسی پیاروں کا اپنے عزیز و قارب کا تو تو ضرور آپ کی یہ بہن حاضر ہے آپ لوگوں کی خدمت کے لئے تو ضرور آپ ہمارے وظائف کو شیئر کر سکتے ہیں لائک کر سکتے کر پسند آئے تو اور ہم سے جو ہے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں حفیث حبیلہ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں و ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ امومی علامتیں اور خصوصی علامتیں امومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور امومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت روڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ جاتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں